ٹی وی اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے تجزیہ نگار ہیں کچھ ایسے انلس ہیں جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے مسلمانوں کو بیش کرنے کا مطلب کچھ بھی دنیا میں ہو جائے نا تو وہ مسلمانوں کو قصوروار بھی ٹھڑاتے ہیں اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ کو جو ہے نا وہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے برخص جب بھی کوئی چیز ویسٹ میں ہوتی ہے تو اس کی تاریفیں بیان کرتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں اور وہ سبز باغ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ویسٹ تو تم سے اتنی ترقی کر گیا ویسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب آپ کل رات کی مثال لے لیں انگلینڈ اور اٹلی کا فائنل فٹبال کا میچ ہو رہا ہے اس میچ کے بعد جو فٹبال ہولیگنزم ہمیں نظر آیا یعنی اس کی مثال نہیں ملتی کہ لوگوں کی اوپر تشدد کیا جا رہا ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے لائن آرڈر کی کوئی سیچویشن وہاں نظر نہیں آ رہی اوپر سے آپ دیکھیں کہ کوویڈ ایسو پیس کی ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ کوویڈ ایسو پیس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی انہوں نے اور اتنا زیادہ ایک آوارہ پن ہم نے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انسان حیران رہتا ہے کہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ اتنے پڑے لکھے لوگ اتنے سوفیسٹیکیٹڈ لوگ جن کو آپ سارا دن ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں وہ اس قسم کا بہیوئر شو کریں گے اور یہ تو بڑی عام سی بات ہوتی جا رہی ہے کہ on اینی گیون سیرڈے نائٹ باہر کے ملکوں میں اب اسی طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آدھے شراب کی حالت میں نشہ کی حالت میں آپ کو زمینوں پہ گرتے پڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی جگڑے ہو رہے ہوتے ہیں برالز ہو رہی ہوتے ہیں this is now becoming very very common so کوئی بھی فوٹبال میچ ہو یا کوئی بھی UFC کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہو اس کے بعد اس قسم کے مناظر دیکھنا اب ایک عام سی بات ہوتا جلا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے تو یورپین کنٹریز کے اندر امریکہ کے اندر یہ بات بھی عام ہے کہ وائلنٹ کرائیمز کس حد تک بڑھ چکے ہیں ریسزم جو ہے اس کے آئے دن واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور بلیک لائیز میٹر والے بچارے چیختے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں انصاف دیا جائے اس کے علاوہ آپ ڈرگ یوز کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ٹین ایج پریگننسیز کتنی زیادہ ویسٹ میں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پیڈو فیلیا کے یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے پورے پورے رنگز جو ہیں وہاں سے برامت ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اس گھنونے ایٹ کے اندر ملوث ہیں لیٹ الون کی جو کیسز آف وہاں پہ ایتیکل اور مورل ڈکنائن ہم سب کو نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا میڈیا اکسو رقات اس قسم کے واقعات کی اوپر پردہ ڈال دیتا ہے میڈیر بنزیسٹرز ایک بات غور سے سمجھ لیں اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ویسٹ سے سائنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں ضرور سیکھیں ان سے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن خدارہ ایتیکس موریلٹی اور دین جو ہے یہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں سکھا سکتے کیونکہ بائین لاج وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایتیسٹک بلیف کے ساتھ ہیں یا سیکلرزم یا لبرلزم کے ساتھ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی چلانے کے لیے امپورٹنٹ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ اللہ کے فیصلہوں سے بہتر ہے اسی لیے وہ آسمانی کتابوں کی طرف زیادہ ریفر نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو اقل و شعور ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے اور اسی اعتبار سے وہ اپنے ایتیکس اور موریلٹی جو ہے وہ خود ڈیفائن کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری نزدیک ٹھیک ہے یہ ہمارا نزدیک غلط ہے اگر ایک لڑکا لڑکی جو ہے وہ آپس میں ساتھ رہنا چاہتے تو رہ سکتے کیونکہ اس میں کسی کو ہام کیا ہو رہا ہے اگر وہ رہنا چاہیں تو ضرور رہیں زنہ کو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں بلکل ایک نارمل سی چیز ہے اسی طرح سے ہومو سیکشوالٹی ہو یا کچھ اور ہو انہوں نے اپنی ایتیکس موریلٹی خود سے ڈیفائن کر رکھی ہے وہ کسی آسمانی کتاب کی طرف ریفر نہیں کرتے تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مورل اینکر نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو شخص روز قیامت کو نہیں مانتا یا یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اللہ کے آگے جواب دے ہونا ہے یا ایک در میں اکاؤنٹیبل ہوں گا جو اللہ کے وجود سے یہ انکار کر رہے ہے وہ ایتیکل اور مورل کیوں ہوگا صرف اس لیے ہوگا کہ اگر اس کے اوپر پولیس کا یا کسی آثورٹی کا روب اور دب دب ہے تو جب تک وہ آثورٹی اور پولیس اس کے اوپر رہے گی اس کا درجنوں مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ جب بھی کہیں پہ بلیک آؤٹ ہوا کہیں پہ کوئی پولیس ادھ ادھر بزی ہوگی جیسے فرانس میں واقعات آئے تو انہوں نے کیا کیا جتنے بڑے سٹورز ہیں ان کے اوپر لوٹ مار شروع کر دی وہاں پہ ڈاکٹ ڈالنے شروع کر دی ہے براڈ ڈی لائٹ میں رابری شروع کر دی کیونکہ پولیس کہیں اور بزی تھی تو ان کو موقع مل گیا اپنی اصلیت دکھانے کا ہمیں یہ کہا گیا ہے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور جیسا تم یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے اس لیے ایک مسلمان کو کم از کم یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو اس کے باوجود ہم لوگ بری حرکتیں کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان بھی برے کام کرتے ہیں تو ایک اچھا مسلمان جو ہے جو واقعی میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا ہے روزہ قیامت پر یقین رکھنے والا ہے اس سے کم از کم یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسا کام کرے جو اخلاق سے گرا ہوا اگر وہ اخلاق سے گرا ہوا کام کرتا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتا جیسے لانے کا حق بنتا ہے شاید وہ روزہ قیامت پر اس طرح ایمان نہیں لاتا جیسے کہ ایمان لانے کا حق بنتا ہے شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر دروت تو بھیج دیتا ہے لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا لائف سٹائل وہ لائف سٹائل ہے جس کو اصل میں ہمیں کاپی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کی یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی میں ان کے کیریکٹر میں تمہیں لیے بہترین اگزامپل ہے ان کی لائف سے اچھی اگزامپل پوری کائنات میں کوئی نہیں تو جتنا مرضی کوئی تجزیہ نکار کہے کہ جی ویسٹ کو دیکھو فلان کو دیکھو ڈمکاں کو دیکھو ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں ہمارے جان و مال سے زیادہ عزیز ہیں ہمارے گھر بار سے زیادہ عزیز ہیں ان کی سنت پر ہمیں سب کو چلنا ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ